میری ملاقات صاحب زدہ طیب شاہ صاحب سے بھی ہوئی بڑی خوشی ہوئی جب کوئی بیٹا اس عمر میں بھی اپنے والد کے لیے روکے کوئی کلمات ادا کرتا ہے حضرت ابو غرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس موجود تھا میرے دل میں خیال بڑے زمانے سے تھا کہ میں اپنی امہ کا بڑا خدمت گزار ہوں تو ایک شخص نے آکے حضرت عمر سے کہا کہ حضور لوگ کہتے ہیں ماں باپ کا حق نہیں ادا ہوتا پر میرے ذہن میں ایک سوال آگیا ہے تو امیر المومنین فرمانے لگے پوچھئے وہ کہنے لگا حضور میری امہ بڑی بڑی ہو گئی اب اب وہ بیمار رہتی ہے مجھے وہ آواز دیتی ہے کہ پتر میں نے واشروم جانا ہے تو میں جب تک اس کو اٹھا کے باتھروم لے جاتا ہوں میرے اوپر پشاپ کر دیتی تو بچپن میں میں اس کے اوپر کرتا تھا وہ میرے اوپر کرتی ہے تو حق تو ادا ہو گیا نا تو حضرت عمر کہنے لگے نہیں وہ اس لیے نہیں ادا ہوا کہ تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے وہ کہنے لگا حضرت عمر حریرہ کہتے ہیں میری تربیت ہو رہی ہے کیونکہ میں بھی یہی سوچتا تھا تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے اس نے کہا وہ کس طرح فرمانے لگے تو جب ماں کو بڑاپے میں اٹھا کے باتھروم لے جاتا ہے تو تو دعا مانگتا ہے یا اللہ اسے پڑھتا دے دے اب بڑی بڑی ہو گئی ہے اور تیری ماں کے اوپر جب تُو پشاپ کرتا تھا تو ماں کہتی تھی یا اللہ میرے لال کو لمبی زندگی اتا کر دی ماں یہ تیرا اور اس کا فرق ہے تو بڑاپے میں تو بچے پڑھ دے کی دعائیں مانگتے ہیں نا تو اگر سبزادے روئیں پیار کریں مجھے مدینہ شریف میں خبر ملی تھی میں بھی حاضر بارگاہ تھا کہ شاہ صاحب کے والی صاحب کو مثال ہو گیا تو میرے ذہن میں تھا کہ جیسے ہی موقع اللہ بنائے گا تو میں وہاں حاضری دوں گا